ناظرین اکرام السلام علیکم اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان انتہائی بدترین حالات سے گزر رہا ہے تو یہ کوئی مبالغہ آرائی ہرگز نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آئین کی ترمیم نہیں آئین کی تدفین کا منصوبہ بنایا تھا جو ناکام رہا مجودہ فارم فورٹی سیون کے بطن سے برامد ہوئی اس حکومت کا میرا خیال تھا کہ اس حجالت اور ناکامی کے بعد اکل کے ناہن لیں گے لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنی بربادی کے خود درپے ہیں ایسے اصول یہ ہے کہ جب کسی کو خدا نے اس کے انجام میں بعد تک لے جانا ہو تو سب سے پہلے اکارڈنگ تو قرآن اور سننا اس کی اکل سلب کر لی جاتی ہے اچھک لی جاتی ہے اس کا مٹھ مار دیے جاتا ہے مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ سارا ان کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں دکھیل کر ان کے بدترین انجام تک لے جانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے یہ قرار دیا تھا کہ اگرچہ پی ٹی آئی سے اس کا انتحابی نشان بلہ چھین لیا گیا لیہ بلہ چھینے جانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ کسی پارٹی کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی اس وقت بھی ایک سیاسی جماعت تھی اور اب بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور نسبت تناسب سے جو مقصود نشستیں بنتی ہیں یعنی اکلیشتوں کی اور خواتین کی وہ نشستیں پی ٹی آئی کو واپس کر دی جائیں سپریم کورٹ نے ان کی بدنشتی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ساتھ یہ بھی لکھا کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا اور اگر بنایا گیا تو وہ قانون باطل تصور کیا جائے گا جو اس فیصلے اور حکم کی راہ میں رکاوت بنتا ہو جو حکم اور فیصلہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے صادر کیا اس کے باوجود اس ناجائز پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی جس میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ختمی تصور کیا جائے گا قومی اسمبلی کے سپیکر عیاض صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان نے بھی اسی نویت کا اسی نو کا ایک خط لکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے اب اسی ترمیم کے مطابق یعنی اسی قانون کے مطابق مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب آٹھ ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تصور کیے جائیں گے اور وہ نشستیں مخصوص جو حصہ بنتی ہیں ان کا انہیں وہ دیا جائے گا تو ساتھ یہ لکھا کہ فوری طور پر اس پہ عمل درامت کیا جائے سپریم کورڈ نے کسے لکھا الیکشن کمیشن اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر اس پر عمل درامت کرنے کی راہ میں کوئی ابحام ہو کوئی مشکل درپیش ہو کوئی وضاحت طلب ہو تو ہمارے طرف رجوع کر کے ہم سے وضاحت لی جاسے الیکشن کمیشن نے کچھ وضاحتیں مانگ لی جو وضاحتیں فیصہ نہیں ہوتی وہ وضاحت ہوتی ہے وہ وضاحتیں بھی دے دی اب چاہیے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی سپور سے جو لوگ الیکشن جیتے ہیں انہیں پی ٹی آئی کا تصور کیا جائے اور ان کی تعداد کے لحاظ سے جتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ انہیں دے دی جائیں اب کیا کیا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آیا صادق سپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جناب کوئی ضرورت نہیں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اس پر عمل درامد کرنے کی ذرا غور فرمائیے اس وقت اداروں کے درمیان تصادم کس طرف جا رہا ہے میں بخصیت وکیل اندر سے گم ہو گیا ہوں سم ہو گیا ہوں یہ کیفیت دیکھ آیا صادق نے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ نے ایکٹ میں تبدیل ہی کر دی ہے الیکشن ایکٹ میں اب الیکشن ایکٹ کے مطابق فیصلے کیا جائیں اور صاحب یہ بھی لکھا ہے کہ جو آٹھ ججیز نے فیصلہ دیا تھا وہ ماضی بن چکا ہے وہ اٹھارہ سو سو ستاون کا قصہ ہے اب جو ہم نے ترامیم کی ہیں الیکشن ایکٹ میں اس کی اتباع کی جائے اس کے مطابق اقدامات کیا جائیں اور اسی کے مطابق فیصلے کیا جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ پی ٹی آئی کو ایک جماعت تصور نہ کیا جائے یہ کہ آزاد ارکان انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے وہ سنی اتحاد کانسل کے ہی ارکان شمار کیا جائیں اب وہ پارٹی نہیں بدل سکتے اور وہ جو آزاد کی حیثیے سے جیتے اب وہ آزاد ہی رہے گے کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے کہ وہ اپنی مبستگی کسی کے ساتھ ظاہر کرتے یعنی دیکھئے کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے اور مجھے کہنے دیجئے کہ صرف سولہ نشستیں جیت پائی یہ مسلمی قنون ایک سو اسی نشستیں جیتی پی ٹی آئی نے یہ کیا مزاق ہے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کہ سولہ نشستوں والے حکمرانی کر رہے ہیں آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں ایکس کو تبدیل کر رہے ہیں لا قانونیت بے حیائی اور بے ایمانی کی اخیر کر رکھی ہے انہوں نے قانون کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر وہ قانون جس کی پشت پر بد نشتی ہو اسے قانون سمجھا ہی نہیں جانا چاہیے عوام پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ قانون ساز ادارے میں بیٹھے لوگوں کہ وضع قانون کی پشت پر ان کی بد نشتی اور گندی اغراض محرک ہیں تو اس قانون کو قانون ماننے سے انکار کر دیں کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا یہ روح بیدار کرنی ہوگی اگر اس ملک کو بچانا ہے اب ذرا غور فرمائیے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور پارلیمان آپس میں تلوارے سونت کر ایک دوسرے کے سامنے یہ تینوں آئینی ادارے کھڑے معاملہ سیدھا سادھا ہے قانون پارلیمنٹ بنائے گی لیکن قانون کی پشت پر صاف نشتی نیک نشتی اس کا ہونا ضروری ہے تشریح قانون کی سپریم کورٹ کا ذمہ اور سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قانون برا قانون ہو کسی کے حقوق سلب کیے جانے کے امکانات ہوں اس قانون کی روح سے اسے باطل قرار دے دیں یہ سپریم کورٹ کا استحقاق ہے سپریم کورٹ ہے کس کے لیے اور کیا سے جائداد دو اور قتل و غارت گری کے مقدمات کی حد تک اس کے اختیارات ہیں نہیں اب ہوگا کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہونے جا رہا ہے یہ ہے آئین پاکستان انیس سو تہہکتر اب سپریم کورٹ کیا کریں میرا حیال ہے سپریم کورٹ کو نتائج جو بھی ہوں سپریم کورٹ کو اپنے اس حق اور اپنی اس آئین کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے آرٹیکل ہے ایک سو نویل یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات کوئی فرد یا کوئی ادارہ ماننے سے انکاری ہو تو سپریم کورٹ انتظامیاں عدلیاں اور بقیات تمام اداروں کو اپنے اس حکم کی امپلیمنٹیشن کے لیے کال کر سکتی ہے حرکت میں آنے کا کہہ سکتی ہے اسی طرح جس طرح کوئی کور کمانڈر اپنی کور کے فوجی افسروں اور جوانوں کو کوئی حکم دے اور ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں لڑ جائیں بھڑ جائیں موت کے موں میں چھلانگ لگا دیں یہ ہے فوجی اصول ہے اسی طرح جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سپریم کورٹ ایک حکم جاری کرے اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کہے کہ میں اسے نہیں مانتا ہوں اسے پاب زنجیر کر کے حوالات میں بند کروا دینا چاہیے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر اس کے احکامات نہ مانے جائیں تو سپیکر قومی اسمبلی کو حوالات میں بھیج دیں پولیس کو حکم کریں ایجنسز کو حکم کریں اپنی تمام ماتحت عدالتوں کو کھڑا کر لیں اپنے ساتھ ساری انتظامیاں نائب قاسد سے لے کر وفاقی سیکرٹری تک اور اسی طرح تمام صوبوں میں نائب قاسد سے لے کر صوبائی چیف سیکرٹری تک سب کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس نظام کو اس نظام کو چلنے نہ دے ایسا نظام جو اصولوں کا باغی ہو جو قانون کا باغی ہو میں کہوں گا کہ ریاست نام کس کا ہے میں کہوں گا ریاست کے باغی ہیں یہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر یہ عمل نہیں کرتے ون نائنٹی کے احتیارات سپریم کورٹ استعمال میں لائے گیا اور اگر اس کے باوجود بھی انتظامیہ نے عدلیہ نے یا عدلیہ کے کچھ حصوں نے سپریم کورٹ کی معاونت نہ کی جس طرح سپریم کورٹ نے کہا اس طرح عمل درامد نہ کیا تو پھر وقلہ کو چاہیے سیول سوسائیٹی کو چاہیے کہ اب اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ اس کے تنے مردہ میں پہلی تفہہ جان آئی ہے چھہتر برسوں تک عدلیہ نے انتہائی سیاہ کردار ادا کیا ہے کوئی غیرت عزت اور جررت حیمہ ذن دکھائی دیتے ہیں اگر ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی یہ ظلم یہ بینصافی اور آپ بھی برداشت کر رہے ہیں اور میں بھی برداشت کر رہا ہوں کہ سولہ سیٹے جیتی ہوئی پارٹی حکمران ہے وزیراعظم ہے وہ حونک نیم فاطر لکل شباہ شریف اور وہ ٹک ٹکر دخترے نیک اختر مریم نواز نواز شریف کی صرف بائیس سیٹے پورے پنجاب میں جیتی ہیں انہوں نے اور دوستوں سے زائد سیٹے پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں اور بائیس سیٹوں والی چیف منسٹر ہے اس سے بڑھ کر آپ کے اور میرے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے اور جو لوگ یہ کروا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یا تو ان کے سر کے اندر کوئی دماغ نام کی چیز نہیں ہے سن ہو چکے ہیں دماغ ان کے اور بابا نوے فیصد لوگ پہلے میں ستر فیصد کہا کرتا تھا اس وقت ستر فیصد تھے آٹھ فیبرری تک آٹھ فیبرری سے لے کر اب تک جو کچھ عمران حان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہے اب نوے فیصد عوام اس کے ساتھ ہے اس میں کوئی شائرانہ غلو اور مبالغہ نہیں میں ماروزی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں نوے فیصد ہو سکتا ہے کہ میں کم بتا رہا ہوں تو اسے پکڑ کر اپنی جھیل میں رکھا ہوا ہے اس کے گٹر کھول دیے ہوئے ہیں سارا گند اس کے آس پاس پھرتا رہتا ہے مچھر کارتے ہیں اسے سابن بھادوں کے موسم میں کسی کو تکلیف دینی ہے تو ائر کورن لگا دیں اسے حبس مار کے رکھ دیتی ہے بندے کو تو گرمی میں ایک شخص پڑا ہے آپ کے لیے میرے لیے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا خدا یہ کیا عمران حان کے ساتھ مزاق کیا ہے اتنی بزدل قوم اور اتنا دریر لیڈر کوئی میچ ہی نہیں آر طریق کو جا کر چھپ چھپا کر انتہابی نشان تلاش کر کے بڑی بات ہے بڑا اچھا کیا لیکن کیا یہاں تک فرض ادا ہو گیا ہے کہ ووٹ دے دیا آپ نے ووٹ دے دیا کیا تقریم کیا عزت کیا وزن آپ کے اور میرے ووٹ کا دس دس ہزار ووٹ لے کر لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں اور وزیر بنے ہوئے ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار والے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقسان کر دیا آپ نے اپنے ووٹ کی خرمت کے لیے اس ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے ذرا سوچیں نکل نہ پڑے گا غور کیجئے گا اپنے ملک کے حالات پر غور کیجئے گا اس خط پر جو بے ہیائی کے بطن سے نکلا ہے اور کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا اس پر بگوھر کیجئے اور پھر اپنی خموشی بگوھر کیجئے نکل نہ ہوگا ملتے ہیں اگلے بلاگ میں اللہ